آدھی بڑی آدھی جوان جب کوئی شخص دو طرفہ بات کرے تو اس کہاوت کا استعمال کیا جاتا ہے ایک برہمن غریبی سے پریشان ہو کر اپنی گائے کو فروخت کرنے کے لیے بزار لے گیا مگر جب کئی روز تک لگتار بزار لے جانے کے باوجود بھی اس کی گائے فروخت نہ ہوئی تو اس کے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ روزانہ گائے کو لے کر کہاں جاتے ہیں پندر جی نے سارا قصہ کیا سنایا اس شخص کے مزید پوچھنے پر پندر جی نے بتایا کہ وہ اس گائے کی عمر اس کی حقیقی عمر سے زیادہ بتاتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جس طرح آدمی کی عمر زیادہ ہونے سے وہ زیادہ عقل مند دانا اور تجربہ کار ہو جاتا ہے اسی طرح گائے کی عمر زیادہ بتانے سے اس کی قیمت زیادہ ملنی چاہیے پندر جی کے دوست نے تمام باتیں سن کر پندر جی سے کہا کہ جانور کی عمر بڑھنے سے اس کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے اس لیے تم اس گائے کی عمر کم بتا کر فروخت کراؤ پندر جی اس گائے کو لے کر پھر بزار گئے اور راستہ بھر سوچتے رہے کہ میں کئی بار اس گائے کی عمر کو زیادہ بتا چکا ہوں اب اگر اس کی عمر کم بتاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے تمام گھر و فکر کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اب تو میں اس کی عمر نہ ہی زیادہ بتاؤں گا اور نہ ہی کم اگر خریدار اس کی عمر پوچھے گا تو کہہ دوں گا کہ آدھی بڑی ہے اور آدھی جوان